مسجدِ خدیم میں الحمدللہ جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع ملا مہاں پر حضرت خبلہ مولانا نے یہ اپیل کی کہ سیکلر پاکیوں کو اٹھ دو سیکلرزم کو زندہ رکھو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ میں رمضان کے مہینے میں ایک بچہ تھا جنید حافظ جنید اٹھارہ سترہ سال کا بچہ ڈلی سے نئے کپڑے لے کر اپنے گھر کو ہریانہ میں جا رہا تھا تو بھری ٹرین میں جنید کو چاخوں سے مارا گیا چلتی بھی ٹرین میں جنید کو مارا گیا کوئی اٹھ کے جنید کو بچانے کو نہیں آیا کوئی نہیں آیا سب دیکھتے رہے چاخوں پڑھتے رہے وار پڑھتا رہا پلیٹ فارم آیا ٹرین رکی تو اس کا بھائی اپنے زخمی بھائی کو اٹھا کر پلیٹ فارم پر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مدد کرے گا میرے بھائی کو کیونکہ پچاس سڑھیا چڑھ کے دوسری جگہ اتارنا ہے کوئی نہیں آیا یہ سیکولیرزم ہے میں اپنے بچے کو اٹھاتا ہوں اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو اور پچاس سڑھیا چڑھ کر پچاس سڑھیا اتر کر پکارتا ہوں کہ بھائی کو ایمبولنس لاؤ میرا بھائی مر جائے گا میرا بھائی مر گیا میرا بیٹا مر گیا سیکولیرزم زندہ بات یہ سیکولیرزم ہے کہ اخلاق کو مارا جاتا ہے گھر میں فرش کے نام پر یہ سیکولیرزم ہے اور نکلتا ہے اس میں بغری کا گوش پیلو خان کو روٹ پر مارا جاتا ہے یہ سیکولیرزم ہے رکبر خان کو کڑھاڑی سے مار کر ویڈیو نکالا جاتا ہے یہ سیکولیرزم ہے جھارکن میں علی مددین انساری کو پوری مارکٹ میں ویڈیو نکال کر مار مار کر ختم کر دیا جاتا یہ سیکولیرزم ہے کہاں سیکولیرزم مجھے بتاؤ ہاں سیکولیرزم ہے بھارت کے کانسٹوشن میں اور رہے گا میں اس پولیٹیکل سیکولیرزم کے خلاف تھا اور رہوں گا کوئی آنکھیں بولے گا یہ سیکولیرزم کہاں سیکولیرزم اگر سیکولیرزم ہوتا تو میری جب مسجد شہید ہو رہی تھی کوئی سامنے آتا کوئی نہیں آیا سیکولیرزم ہے نا تو دلی میں بیس مساجد کو جلا آ گیا نقصان پہنچا آ گیا سیکولیرزم سیکولیر پارٹی کوٹ تو وہاں ہے نا جب مسجدوں پر حملہ ہو رہا تھا تو دلی کا چیف منسٹر بجائے دور کا چننائی کے سائز کا دلی نہیں ہے چننائی سے بھی تھوڑا کم ہوگا وہ چیف منسٹر بجائے جہاں پر مسجد پہ یا مندر پہ یا مسلمان پہ ہندو پہ حملہ ہو رہا تھا وہاں پر جوڑ کر جاتا ہو کیا کیا معلوم دلی کا چیف منسٹر جس کو سیکولیر پارٹی بولتے ہیں وہ مہاتمہ گاندی کے سمادی کے سامنے جا کے خاموش بیٹھا رہا مر گئے لوگ ایک پچھاسی سال کی عورت جل کے مر گئی دھوئے سے سیکولیرزم ہے سیکولیر پارٹی کوٹ دو کون میں ذمہ دار تھا اس کا سیکولیر پارٹی کوٹ دو دلی بمبئی گجرات کے پورے واقعات آپ کے سامنے ہیں سیکولیر پارٹی کوٹ دو ارے کہاں سیکولیرزم میں دھو دیکھنا چاہ رہا ہوں سمیدھان میں ہیں مگر پریکٹیکل ریالیٹی میں نہیں ہے جو لوگ بولتے نا سیکولیر پارٹی کوٹ دو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نرندر موڈی کو 2014 میں یہ میرا نہیں CSDS کا ڈیٹا ہے سینٹر فور سوشل ڈیولپنٹ سڈیز ڈلی کا مشہور تنگ ٹائنک ہے 31% نرندر موڈی کو ہندو اوٹ ملاتا 2014 میں 2019 میں وہ 37% ہو گیا 31 سے 37 ہو گیا میں ذمہ دار ہوں اور یہ ذمہ دار ہی ہم پہ نہیں الیکشن آتے ہی سب لوگ بولتے دیکھو آپ کو سیکولیرزم کو بچانا ہے ارے یہ یہ سیکولیرزم یہ کون سا توتہ ہے کان ہے بھائی کدھر ہے وہ بتاؤ نا بچانا ہے بچانا ہے پھر میرے کو کون بچائے گا میرے بچوں کو کون بچائے گا میری ماں کو کون بچائے گا میری مسجد کو کون بچائے گا میری جان کو کون بچائے گا میری پہچان کو کون بچائے گا کہ ہم غلام ہیں ان لوگوں کے کہ لکشہ آتا ہے کہ خالی اوٹ ڈالو اوٹ ڈالو کہ ہم اوٹ نہیں لے سکتے کہ تم پیدا اس لئے ہو کہ تم وانیم باری میں صرف اوٹ ڈالو گے وکیل کو نہیں ڈالو گے کہ آپ اوٹ ڈالنے کے لئے پیدا ہو اوٹ لینے کے لئے نہیں پیدا ہوئے میرے عزیز دوستو اور مزرگو درنا نہیں ہے کسی سے سیکولر پاٹی کہا ہے سیکولر پاٹی کون سیکولر ہے ہاں میں آپ کو مجھے بدنام کرتے کہ انہیں فرقہ پرست ہے ٹھیک ہے میں فرقہ پرست ہوں اگر مظلوم عوام کے لئے لڑنا سمویدھان میں کانسٹیوشن میں جس کا رائٹ ہے اس کے لئے لڑنا اگر کمنلزم ہے اور اس کو فرقہ پرستی کہتے ہیں تو بھائی مجھے اپنی فرقہ پرستی پہ فقر ہے مجھے گالیاں دیتے ہیں کانگریس کے لوگ بولتے ہیں انہیں دلال ہے وہ بنگال کی چیف منسٹر بولتی میں پیسے لے لیا ارے بھائی کچھ بھی ہوں گا میرے دل کا حال اللہ جاننے والا ہے تم نہیں ہوتے میں کیا ہوں میرا رب جانتا ہے کیونکہ مجھے معلوم کہ میں اور وکیل جب مر کر جائیں گے تو ہم کو ہمارے عمال کا حساب دینا ہے میں کسی نام نہیں ہاتھ ان لوگوں کو جواب دے نہیں ہوں میں نہ جواب نہیں دوں گا ان کو میرے عمال کا حساب میرا رب لے گا 이시ا مجھے معلوم موسیقی